لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ریسورس کتنا تھا اس کے پاس لوگ یہ دیکھتے ہیں جتنا تھا اس کے اندر کتنا پروڈیوز کیا کیا ہوگا آپ کے ساتھ ظلم اس دنیا کے اندر لوگوں نے ماف کرنا سیکھیں اللہ کے لیے آپ یہ کہیں گے بڑی ازمائش ہے ماف نہیں ہوتا دل صاف نہیں ہوتا اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہے اب بتاتا ہوں انسان کا دل کیا ہوتا ہے ان کی بیٹی ازواج متحرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگتا ہے منافقین کی طرف سے تحریک کھڑکی جاتی ہے اس کے اندر اس غلطی کے اندر اس ازمائش کے اندر ایک وہ شخص بھی شامل ہو جاتا ہے جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کا راشن دیا کرتے تھے خرچ دیا کرتے تھے جب ان کو پدا چلا کہ میری بیٹی کے خلاف اس جرم کے اندر یہ بھی شامل ہے زبان سے نکلا کہ آج کے بعد اس کے ساتھ یہ نہیں ہے احسان کا بدلہ تو احسان تھا میں نے تمہارے ساتھ ہر مہینے خیر کی تم نے میرے ساتھ جواب میں کیا کیا تم نے میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے کہا میں آئندہ سے اس کے ساتھ یہ خیر نہیں کروں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا مہا پر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال لامے کے اندر گناہ موجود ہو اور اللہ ان کا ذکر ہی نہ کر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں ماف کر دے کیا اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے ماف کرنا سیکھو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر لوگوں سے پوچھ لیتا ہے بلی کو پانی نہ پلانے کے اوپر جہنم دے دیتا ہے اور تمہارے اللہ بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے اگر ماف کرنے کی صفت نہیں آئے گی یہ رشتہ دودور کی بات ہے میاں بیوی کا رشتہ بھی نہیں چل سکتا ایک ہے گلتی پگڑ کے بیٹھ جاؤ گے کل کو تمہارے بچے ہیں ان کو بھی ماف نہیں کر پاؤ گے یہ ماف کرنے کی صفت اگر تمہارے دل کے اندر نہیں آئی اگر یہ ظرف پیدا نہ ہوا اگر تمہارا کھلیجہ اتنا وسیح نہ ہوا تم زندگی سکون کے ساتھ نہیں گزار سکو موسیقی